کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورڈ ریکارڈ آئی سی سی رینکنگ اور آنے والے سیریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے سپورٹس ٹی وی چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ کے حوالے سے ونڈے اور ٹیس رینکنگ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے دوستو اور آج ہم بات کریں گے ٹی ٹونٹی اور ونڈے فرمنٹس کی سالانہ رینکنگ جاری کر دی گئی ہے دوستو اور پاکستان ٹیم کون سے نمبر پر آگئی ہے اور بارت کے ساتھ کیا ہوا اور دوستو سب سے بڑی بات افغانستان نے بڑی چلانگ لگا لی ہے ب� ہم آپ کو بتائیں گے اور دوستو جان کر جو ہے پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ بس ویڈیو لاس تک دے کیے گا دوستو آئی سی کی جانے سے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کرکٹ کی سالانہ رینکنگ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق ٹی ٹونٹی رینکنگ میں گرین شرٹس اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے جبکہ ونڈے رینکنگ میں انگ نے بارت کو نیچے دکیل کر پہلی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے دوستو آئی سی سی کی جنب سے جاری کی گئی رینکنگ کے مطابق ٹی ٹونٹی میں گرین شرٹس کی حکمرانی برقرار ہے ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ٹاپ سیون پوزیشن فرس کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تاہم افغانستان نے ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے آٹوے پوزیشن حاصل کر لیا دوستو جبکہ سلنکن ٹیم جو ہے دوستو نوے نمبر پر چلی گئی ہے پاکستان اسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے پوائنٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دوستو تاہم بارت نے دو پوائنٹ حاصل کی ہیں جس کے بعد 123 پوائنٹس کے ساتھ اس کا تیسری پوزیشن پر قبضہ مستقیم ہو گیا ہے دوستو دوستو انگلینڈ کو 118 پوائنٹ ملا ہے جس کے بعد یہ ٹیم 115 پوائنٹس کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہی موجود ہے دوستو دوسری جانب جو ہے ونڈے رنکنگ میں انگلینڈ نے انڈیا کو نیچے دکیل کر پہلی پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے برطانیہ برطانوی جو ہے دوستو ٹیم آخری بار جنوری 2013 میں ونڈے رنکنگ میں پہلے نمبر پر آئی تھی دوستو سلانہ رنکنگ میں انگلینڈ کو 8 پوائنٹس ملے تھے جس کے بعد اس کا سکور 125 ہو گیا دوستو اور یہ تیسری سے پہلے نمبر پر آگئی ہے جبکہ بارتی ٹیم ایک پوائنٹ کھو کر 122 پوائنٹس کے ساتھ دوسری نمبر پر آگئی ہے جی ہاں دوستو جنوبی افریقہ کے بھی جو چار پوائنٹس کم ہوئے اور یہ 114 پوائنٹس کے ساتھ دوسری سے تیسری پوزیشن پر چلی گئی ہے دوستو ونڈے رنکنگ میں دیگر پوزیشن پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تاہم چیمپئنز جو پاکستان ٹیم نے 166 پوائنٹس حاصل کر کے اپنا سکور 102 کر کے چٹی پوزیشن پر قبضہ مزید مضبوط کر لیا دوستو اور پانچوے نمبر پر ورڈ چیمپئن اسٹریلیا ہے جس کے پاس گرین شرٹ سے دو پوائنٹس زیادہ ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اور اگر بات کی جائیں اس ویڈیو میں افوانستان کی بڑی چھلانگ لگائی ہے بنگلہ دیش اور سلنگا کو پیچھے دکیل کر خود آٹھویں نمبر پر آگئی ہے افوانستان کی ٹیم داد دینے پڑی گیا اسی ٹیم کو دوستو کیونکہ دیکھیں اگر بات کی جائیں پچھلے پندرہ سال سے افوانستان کی ٹیم چلتی آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ پچاس ساٹھ سال سے جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان کو پیچھے دکیل کر خود آگے آ رہی ہے تو یہ ایک فہر والی بات ہے افوانستان کے لوگوں کے لیے تو دوستو یہ ایک اچھی ویڈیو تھی آج کی ہماری اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو براہ مربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا خدا حافظ